اسلام علیکم فرنڈز میرے نام جبران احمد اور آپ میرا چینل لیکھ رہے ہیں بگ برز لورز امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے برز بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ جب بھی میرے گھر کچھ سینئر فینسیر آئے ہیں کوئی سپیشل میں امان آئے تو میرا فرض بنتا کہ میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا ہوں اور اس سے جو ہے وہ کوئی ایکسپیرنس آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں آج بہت بہت شکریہ ایک تو مارے گا رہے ہیں ماشاءاللہ وسیم مرمیر صاحب سلاون کو وسیم بھئی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے وسیم بھئی ماشاءاللہ بڑے پرانے فینسیر ہیں بڑا چیکسپیرنس ہے ان کا اور جو سپیشل گئر جو ہیں وہ آج مارے گا رہے ہیں ہماد بھئی آسنا ہمارے گا رہے ہیں ہماد بھئی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو آنے کا میں دوستوں کو بتاتے دلوں کہ ہماد بھئی کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ایکسپیرنس ہے کہ جب میں ان سے بیٹھ کے گپ شپ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ بہت بہت پرانے فینسیر بہت جو میری ہوبی سٹارٹ کرنے سے پہلے کے جو فینسیر کیا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماد بھئی اسے ملتے رہے ہیں اور ہماد بھئی آپ کی ایج مطلب دیکھنے میں اتنی زیادہ نہیں لگتی لیکن جہاں تک مجھے پہلے چلے آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرنس ہے آپ کا شکریہ سے ہے جہاں مات بھئی میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ان دوستوں کے لیے جنہوں نے بھی یہ سو بھی سٹارٹ کی ہے یا جو ابھی کر رہے ہیں ہماد بھئی آپ کیا دیکھتے ہیں مطلب کتنے عرصہ آپ نے مختلف برڈز کو آپ نے جو ہے وہ بریڈ بھی کروایا اور جہاں تک مجھے پہلے چلا تھا کہ ماشاءاللہ آپ مارکٹ کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ایک تائم پہ آپ کی شاپ بھی ہوا گھتے ہیں بھرڈز کی شاپ ہوا ہے تو ہماد بھی یہ جو پرائزز کی جو اپ این ڈاؤنز آ رہے ہیں اور پہلے وقت کو اور اس وقت کو کمپیر کریں تو کیا خیال ہے کہ کہاں پہ تھوڑی گربڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیو فینسل پرشان ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائزز کی اپ این ڈاؤن ہمیشہ سے آئی ہے ہمیشہ سے آئی ہے پہلے بھی ایسی ہوتا تھا آج سے دور میں بھی ہوتا ہے نیو فینسل پریشان ہوئیتا ہے ان میں جو ہے وہ اتنا ہول نہیں ہولنگ پہابر نہیں ہوتی ان کے پاس کہ بھرڈ کو ہول گیا جائے دوسری چیز وہ سمجھ کے نہیں آتے جو نیو فینسل ہیں وہ آتے ہیں فیزیبلٹی ریپورٹ دیکھ کے مجھے آپ کہنا کہ دیکھا دیکھے دیکھا دیکھے آتے ہیں ٹھیک ہے کہ رات و رات ہم دیکھے امیر ہو جائیں گے جیسے اگر آپ بیچ رہا ہم بھی بیچ لیں گے لیکن جو سب سے ان کی جو آپ کہلیں ناکامی کی وجہ بنتی ہے وہ بنتی ہے ان کے بیک اینڈ پہ آنا وہ برڈ کو بریڈ کروانا سیکھ لیتے ہیں اس کو سیل کرنا نہیں سیکھتے اس کی مارکٹنگ نہیں کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے گھر بریڈ آگئی ہے اور خود ہی لوگ آ کر رہے جائیں اللہ کی طرح سے کوئی دوسری چیز جو ہمارا ایک چیز ہے اس کے مطابق اگر فرض کریں ایک چیز کا ریڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہفرہ تفریم چاہ دیتے ہیں اس کا بہترین سلوشن یہ آپ اس کی پروڈکشن بڑھا لیں پروڈکشن بڑھا لیں آہ سوری کہ آپ کی بات کاٹ رہوں میں دوستوں کو واضح کرتا ہے چلو کہ میں کسی سپیسیفک جو ہے بریڈ کی بات نہیں کر رہا کہ مطلب لوگ جب بھی کوئی ویڈیو بنتی ہے یا میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو یاد رہے کہ میں ہر طرح کے برڈ پر ویڈیو بناتا ہوں اور ہر طرح کے ٹاپک میں بات کرتا ہوں تو بیسیکلی آپ نے لب برڈ پر فوکس نہیں کرنا یہ ہم بات کر رہے ہیں ہر طرح کے برڈ کی جی مات بھئی تو میں نے کہا میں کلیر کر دوں کہ صرف ہم لب برڈ کی بات نہیں بلکل اچھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا جیبان بھئی کہ جب بھی کس چیز کی ریڈ ڈاؤن ہوتے نا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بھاگ رہا نہیں چاہیے اس کی پروڈکشن بڑھا دیں آپ پروڈکشن بڑھا دیں مثال کے طور پر جیسے ڈف تھی ایک بار ان کا ڈاؤن فل آیا بہت سارے لوگ چھوڑ گئے ان میں سے بہت سارے بریڈر جیسے ہیں جنہوں نے سمال کے رکھا اس کو بریڈ کرواتے رہے انہیں پروڈکشن بڑھائی انہوں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو سیل آؤٹ کہاں کرنا ہے انہوں نے کوشش کر کے ایک سپورٹ کرنے شروع کی کراچی بنچائی وہاں سے آگے گئی آج وہ لوگ کامیاب ہیں آئے وہ لوگ کامیاب ہیں اسی طرح سے فنچز میں بھی کچھ لوگ بہت فیمس ہیں بہت پرانے بریڈرز ہیں اور فنچز کا ایک ٹائم پر بڑا آروج تھا اور اس کے بعد اس میں زوال آیا اور لوگ بھاگ گئے جو نیو فینسر سے وہ بھاگ گئے لیکن جنہوں نے فنچز آج بھی رکھی ہوئی تھی اس دور سے ان کو پتا تھا کہ ہم نے بریڈ کیسے کروانا ہے اس کو سیل کیسے کرنا ہے اس کی پروڈکشن کتنی کرنی ہے وہ ہمدلہ آج بھی کمارے ہیں اسی طرح سے آج کے دور حاضر میں بھی میرے پاس دیکھیں بہت سار لوگ بجری سے بھاگ چکے ہیں پیپا بجری بھی بریڈ ہو رہا ہے بجری بھی بہت بہت اچھی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بھی بریڈ ہو رہی ہے جاوا بھی بریڈ ہو رہا ہے میرا آگلا سوال یہ ہی تھا کہ آپ دوستوں کو بتائیں کہ آپ کیا کہ بریڈ کروا رہے ہیں تو جیسا کہ میں ہر دوست کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک برد پر آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا کم سے کم بھی تین سے چار چیزیں آپ کے گھر پر ہونی چاہیے فرق نہیں پڑتا اگر ایک کا ریڈ گر گیا وقتی طور پر کوئی باقی جو دو چیزیں ہوتی ہم کا ریڈ چاڑ جاتا ہے تو ہم آد بھئی ما شاء اللہ اتنے پرانے سینسیر ہیں اور اس چیز کو بہت خوبی سمجھتے ہیں اور اس لیے وہ ڈیفرنٹ برڈ جو ہیں وہ بریڈ کروا رہے ہیں جس میں ہم آدھے آپ کا سپیشلی لب برڈ میں آپ بہت اچھی بریڈ کروا رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کا میں نے دیکھے تھے بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ لب برڈ آپ کے بہت چھے ہیں سپیشلی آپ بجری گر میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جاوہ اپنے لگائی ہوئی ہے ڈاو لگائی ہوئی ہے اور ہم بھی اس کے علاوہ اور کیا بریڈ کروا رہے ہیں جیپن بھئی ابھی یہ ہی آگے کچھ سپیس کا ایشو تھا آگے پلان تھا کنیورز بہرہ کا بھی اور اس سے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ الیکزنڈرائن کا اچھا بچھا تو اب بھوڑ اسی سپیسی ہمارے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جو آپ کی بات گوھر سے سن رہے ہیں آپ کیا مشورہ ایسا دینا چاہیں گے کہ جس سے آنے والا فیچر جو ہے ان کا ڈسٹاب نہ ہو میں بھی میں نیو فینسی کو صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی گھبرانا نہیں اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں کوئی بھی بڑ بریڈ کروا رہے ہوں آپ بجی کروا رہے ہیں آپ لب بڑ کروا رہے ہیں فنج جاوہ کچھ جو بھی ایوی کلچر سارا سارا جو بھی بریڈ کروا رہے ہیں لیکن بڑے تحمل سے کام کریں ایزی ہو کے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا آہ بعض کار موسمی معاملات ہوتے ہیں بعض کار پروڈکشن کے معاملات ہوتے ہیں جو ہے وہ اب پر اپ ایڈ ناؤن ہوتا رہتا ہے لیکن انشاءاللہ برڈ کہیں نہیں جاتے پچیس ساتھ ریبن برڈ کو بریڈ کروا رہے ہیں اس ویڈ میں بھی اس سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن الحمدللہ آج تک جو ہے وہ بریڈ کروا رہے ہیں بجی کرکا شوکتر وہ آج بھی ہے اور مزید کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہر کوئی کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے کوئی جواب کر رہا ہوتا ہماد بھئی جو ہے ماشاءاللہ برڈز پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے گھر کے اخراجات بھی ماشاءاللہ برڈز ہی پورے کر رہے ہیں تو یہ ایک مثال ہے آپ لوگوں کے لیے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار کیا ہوگا تو دیکھیں اگر پرانے لوگ کر رہے ہیں وہ ایک تسلیح ہے کہ ہم کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے بلکل لیکن آپ کو یاد رہے کہ میں بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرو گا کہ آپ نے ملٹیپل برڈز لگانے اپنے شیڈ میں کوشش کریں کہ جو ٹرینڈنگ میں ہے وہ اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہو دوسروں کی کام ہو پانا چلے کے دوسرے کا ریڈ چڑھنے والا اس کی بریڈ رو کے اس کی پروڈکشن منا جو اس کے نمبر بنائیں آپ نمبر بنائیں تو آپ جو ہے وہ کامیاب رہیں گے تو اب ہم جو ہے وہ تھوڑی سی گپ شپ وسیم بھئی کے ساتھ لگاتے جی وسیم بھئی کیا حال آپ کا سکتا ہے اللہ ہم سکتا ہے جبان بھئی آپ سے پہلے تو شکریہ آپ کا آنے کے لیے آپ کی بڑی میرپانی جی آپ نے ہمیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لب بڑ میں وسیم بھئی آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے نیو فینسیرز کو جو آگے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا کیا کہ اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر آگے اچھا دیکھیں جبران بھئی میرے نزدیک یہ جو ایکزوٹک برڈز کو سنبالنے کی شوک یہ بنیادی طور پر تو ایک شوک شوک ہے اس شوک کے اندر ہم موسٹی لوگ کاروبار کی نیت سے نہیں آئے ہمارے ہم صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے برڈز کو دیکھتے ہیں تو ایک ریلیکسیشن فیل ہوتی کہ یہ نیچر ہے ایسا ہی ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ دیکھیں مختلف رنگوں میں ہمارے پاس چھوٹے بڑے پرندیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب اس میں گروپنگ کر لینا چھوٹے برڈز کے لگ چلے جائیں بڑے برڈز کے لگ چلے جائیں اور اس کو ایک دوسرے کو جائیں آنا وہ ٹانٹ کرنا اس پر ریٹس کو ڈاؤن فائل کی طرف لے کے آنا اس میں بھی ہمارا اپنے ہی کردار ہوتا ہے اپنے ہی کردار ہوتا ہے بنیادی طور پر برڈ کی تو ورث وہی ہے اللہ تعالی نے برڈ کے اندر جو خوبصورتی پیدا کی ہے آپ اس کی قدرت کو دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت بہت خوبصورت کلرد ہے بہت بہت خوبصورت کلرد ہے اس کی قیمتوں قیمتوں کو لینا قیمتوں کو گرانا چڑھانا یہ تو ہمارے اختیار یہ ہمارے اختیار یہ ہم نہیں کی ہے برڈز میں اس کی کوئی گلت ہے سیانے کہتے ہیں کہ شوق تھا کوئی مول نہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب جو برڈ مجھے پسند آگیا نا وہ بیسیکلی تو بیش قیمت ہے بیش قیمت ہے وہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے وہ میں آپ کو مفت بھی دوں گا وہ آپ کے لیے برڈر وہ آپ کا شوق ہی نہیں ہے نا لیکن ہم کسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں نا اور تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے مجھے برڈ نئی بھی پسند لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے فیچر کے لیے چاہ ہے تو میں اس کو بڑا ہانا شروع کر رہے ہیں بیسیکلی اس حق میں نہیں ہوں ہاں لگائیں آپ ویسے برڈ ضرور لگائیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والی مارکٹ میں اچھے ہیں لیکن اپنے شوق کے لیے جو آپ کو برڈ پسند ہے وہ بھی اپنے شیڈ میں لازمی لگائیں لانکہ آپ جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ انڈے ایک ہی بکٹ میں ڈال کے پورا شیڈ جو ہے نا ایک ہی طرح کے برڈ کا برد ہے جب پنا چلے کہ کوئی مسئلہ پرابلم ہوئی ہے تو وہ سارا کا سارا آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ آپ ہمیشہ ڈیوائیڈ رکھیں مختلف شوقوں میں برڈ میں میں ہنڈر پرسند اطفاء کروں گا آپ سے بھی مات بھی اسے بھی کہ ڈیفرنٹ میوٹیشنز بریڈ کرویں جی جی ایسا ہی ہے اور جو ٹرینڈنگ برڈ ہے اس کو آپ جانا اس کی کوئنٹیٹی بڑھا دیں بلکل ایسا ہی ہے بہت اچھی بات کیوں سیم بہینے میں بھی آپ بھی تھوڑے پہلے بھی اور مشہل یہ کہتا ہوں کہ ٹرینڈنگ جو برڈ ہیں اس کو کوئنٹیٹی میں رکھیں جب آپ کو لگے کہ یار اب بہت لوگ بریڈ کروا رہے ہیں بریڈ آ رہی ہے آپ کو آپ جب آپ فیس بوک پہ لوگوں کے ساتھ انٹیچ رہتے ہیں آپ کو پتہ جل جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کی کوئنٹیٹی کم کرنا شروع کر دیں اور کچھ نہ کچھ آپ نے جو دوسرے برڈ لگائے میں اس کی بریڈ ہولڈ کر کے اس کو پڑھانا شروع کر دیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نیکس ٹرینڈنگ برڈ ہے بلکل رسیم بھئی آپ نے بھی ملٹیپل برڈ آپ کے لگائے میں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کے مختلف برڈ بریڈ کروانے کا جبران بھی میں بنیادی طور پر تو سرکاری ملازمت کرتا ہوں تو یہ برڈ کی حبی میں تو میں بچپن سے ہی شوک کر رہا ہوں اپنا اس کو ایسے بزنس میں نے کبھی نہیں لیا ملٹیپل برڈ بریڈ کروانے کا مجھے فائدہ یہ ہے جبران بھی کہ میرے دانے کے پیسے مجھے جیب سے نہیں لگانے پڑتا ہے یہ نیو فینسیرز جو ہیں نا ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ملٹیپل برڈ میں جائیں کم از کم کہ اس وقت آپ کی جاوہ ٹرینڈنگ ہے جاوہ آپ کے باقی برڈ کا سارا ایکسپینس اٹھا لیں اگر کونٹیٹی لگی اگر آپ بس ڈب لگی یہ ڈب آپ کا سارا جو ایکسپینس برداشت کر لیں ملٹیپل میوٹیشنز بریڈ کروائیں اللہ تعالی کی قدرت کو انجوائے کریں اللہ تعالی سے صبر اور شکر کا جانا جی وہ معاملہ رکھیں ہر چیز کو عروج بھی ہے اور زبال بھی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کبھی بھی پینک نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ برڈ کی حبی میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں پینک نہیں ہونا چاہیے پینک ہونے سے ہم لوگ فیصلہ سازی میں انتہائی نیگٹیو ہو جاتی ہے جب آپ ایک ہی طرح کے برڈ لگائیں گے اور اس پر جب کوئی پرابلم آئے گی تو انسان کا پینک ہونا بنتا ہے بنتا ہے ملٹیبل برڈ لگائیں گے حماد بھئی آپ کو سروائیول بڑھ جاتے ہیں آپ کو اچھا چل تھی گا میرے جو ایدھر پچاس جوڑا لگا وہ سر پیسے کمالت ہوں اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا حماد بھئی آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ میں حماد بھئی کا سٹ اپ بھی آپ دوستوں کا شیئر کروں گا بہت ٹاپ کوالیٹی کے برڈ لگائے میں اور انشاءاللہ وسیم بھئی کی ط دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ